بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد راوف آپ کو بلکم کرتا اپنے چینل میں تو گائز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب ٹھیک ہے اور گائز آپ کو جو میں ایک بات بتاتا ہوتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو یہی بات میرے بھئی پرشانیوں کا حل یہی ہے کہ آپ اللہ کے پاس جو اللہ سے مدد طلب کرو کسی اور کے پاس جانے کی بجائے تو اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھو چاہتے ہو نا کہ اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھو نماز میں سکون بھی ہے اور دلی تسکین بھی آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرے تو میرے بھئیو قرآن کھولو پڑھنا شروع کر دو ترجیمے کے ساتھ تب بھی آپ کو سمجھ جائے گی اور اس کے علاوہ تیسی چیز بڑھوں قادر لازمہ نہیں ہے اپنے اندر یہ چیز چامل کر لو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ بہت آسانیہ فرمائے گا بہت زیادہ آسانیہ ہوں گے آپ کی لائف کے میں تو اس میسیج کے ساتھ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز آج کا بینس آئیڈیا جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ کے ٹیلنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی قابلیت ہے کتنا ٹیلنٹ ہے کتنا ہنر ہے آپ کے اندر تو یہ ہنر کوئی اور نہیں کھانے پکھانے کا ہنر ہے تو اگر آپ میں کھانے پکھانے کا فن ہے ٹھیک ہے تو آپ اس جو اپنی ٹیلنٹ کو آپ اس کو ایک بزنس کے طور پر بھی رنگ کر سکتے ہو بہت سی یعنی کہ اس کو کمپنیاں اس پر آگئی ہوئی ہیں بہت سے لوگ اس پر بزنس کر رہے ہیں اپنا اور کافی اچھا ریونیو جنیٹ کر رہے ہیں سٹارٹ میں تھوڑی بہت آپ کو افرٹ ضرور کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنا کسٹمر بیلڈ کرنا پڑتا ہے جب کسٹمر آپ کا بیلڈ ہو جائے گا آپ کے ساتھ لنک ہو جائے گا تو پھر آپ کا کام جو ہے اوٹو پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہ سوشل میڈیا پر بھی اس کو شیئر کیجئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ جو فیزیکلی مارکیٹ میں بھی جائیے اور ایک بروشر لے کے جائیے کیونکہ لوگوں کو اب باہر کی کھانوں سے تنگی ہونے لگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کوئی ایک گھر کا کھانا ہمیں ملے اور میرا کچھ دن پہلے ہی ویزٹ ہوا تھا ہاروڈ کا تو وہاں پہ میں دیکھا ایک ہاتون تھی جو گھر کا کھانا لے کر آ رہی تھی اور شوپس کے اندر دے رہی تھی اور جب میں نے پوچھا کہ کیا معاملات انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح ایک گریلو ہاتون ہے تو وہ یہ گھر کا کھانا لے کے آتی ہیں اور مناسب ریڈ کے اندر ہمیں وہ کھانا دیتی ہیں روٹی کے ہم باہر سے مگا لے تھے ہیں یہ صرف کھانا لے کے آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کھانا بھی مزیدار ہوتا ہے اور یہ باہر کے جو چیزیں ہیں ان سے تو کافی کافی ایک اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر مجھے لگا کہ یہ چیز آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ اپنی پریشانی کوئی اپنے اوپر حاوی کر لوگے تو اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ادھر سے مجھے یہ آئیڈیا ہے دیکھو جنہوں نے کچھ کرنا ہے نا انہوں نے ہاتھ نہیں پھلانا انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کر لینا ہے تو وہ حتون کو میں دیکھا معاشرہ انہوں نے برخا کیا ہوا لیکن کیا انہوں نے مجبوری کو اپنا ایک کمزوری نہیں بنایا کہ نہیں میں کیا کروں یہ ہے کیونکہ اب یہاں پر امدادی سسٹم تو ہے نہیں اتنا کہ لوگ یہاں پر ہیں کسی کے امداد کرتے ہیں ایک دفعہ کر دی دو دفعہ کر دی اور کئیوں میں ایک خودداری ہوتی کہ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا تو میں ان ہوتین کو جو بھی کام کر رہی ہیں اور ان کا مہترہ سے سلوٹ ہے یار کہ وہ مردوں سے بھی کافی آگے نکل گئی ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ چیز نہیں اپنے کمزوری نہیں بنا لیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی تو اس سے یہ آئیڈیا مجھے ذہن میں ہے کہ یہ چیزیں آپ بھی کر سکتے ہو اگر آپ میں کوئی کس طرح کا ہونر ہے تو آپ اس کو آپ عمل لے کیا ہو نا کہ صرف باتوں کی حد تک نہ رکھو تو اگر آپ میں یہ چیز ہے اگر آپ کھانا پکانا جانتے ہو تو سپیشلی ہوتین کے لئے کیونکہ ان کی ٹیٹری میں آتا ہے تو اس لئے جو یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں وہ کریں آپ نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ زیادہ چیزیں کے رکوائرمنٹ نہیں ہیں تھوڑے لیول سے آپ سٹارٹ کر لیچے ٹھیک ہے کیجئے ضرور اور جو بھائی جن کو لگتا ہے یار کہ ہاں یہ ہاتون ہے ان کو یہ چیز ذاتی ہے تو ان کو یہ آئیڈیا دے دیجئے ان کی مدد کر دیجئے کہ ان کو یہ چیزیں ان کو ایک آئیڈیا اپنے طور سے بھی آپ بتا سکتے ہیں ہاں یہ چیز کی جا سکتی ہے ان کو کلو کلو ہر دالیں لے کر دے دو ٹھیک ہے اور کچھ سبزیاں اور جو چکن وغیرہ ہے تو ان کو یہ چیز کر کے یہاں پر اس کو منٹ سٹارٹ کرو کیونکہ پروبلم یہ ہے یہاں پر ہر کسی کو کو بوک لگی ہے تو اس کو آپ مچھلی کھلاو مت اس کو مچھلی پکڑ نہ سکھاؤ ایک جسٹ ایک زیمپل کوٹ کی چائنی ایک زیمپل تو مجھے تھوڑا سا یاد رہ گیا تھا میں نے کہا جس طرح بھی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیگ دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں کسی کو آپ بزنس ڈویلپ کر کے نہیں دیتے تو اس طرح کے اگر آپ ایڑ گرد میں دیکھیں تو خواتین کو آپ کو کسی کو ایسا بیس طرح آتا ہے تو اس کو چاہیے کسی کو یعنی کہ اگر سلائیو کر رہے کام آتا ہے تو مشین وہاں اس کو لے کے دے دیجئے کسی کو کھانا کھانا آتا ہے تو یہ کام کر دیجئے اور بہت سی چیزیں وہ جو ہاتھ ان گھروں میں کر سکتے ہیں تو مدد ایسی کیجئے ان کو کچھ چھوٹا موٹا کاربارن کو بنا کے دے دیجئے تو وہ ان کا اربلنٹ ایک روزگار بن جائے گا تو یہ تھے آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو تھی چھوٹا سا ایڈیا تھا لیکن تھوڑی سی ویڈیو اب بڑھ گئی ہے تو آپ کے ساتھ بات بھی شیئر ہو گئی تو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت حیار کی دعا میں یاد دکھئے تب تک اپنا بہت حیار کی